دو محرم الحرام سن 61 ہجری یہ وہ دن ہے کہ جب کافلہ حسینی آسانی و دشواریوں کے ساتھ کربلہ کی زمین پر پہنچا لا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اس سر زمین کا نام کیا ہے بتایا گیا یہ کربلہ ہے اس موقع پر آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے پہنچ رہا تھا خدا کی قسم میں نے اپنے جد امجد رسول کریم صبح اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنایا کہ اسی جگہ پر میرا خون بہا کر مجھے قتل کیا جائے گا اور یہی پر میری قبر بنائی جائے گی وواہ یہی پر ہمارے اہلِ بیت کو قید کر لیا جائے گا لہذا ضروری ہے کہ اسی جگہ پر قیام کیا جائے اور انہوں نے اسی میدان میں اپنے خیمے لگا دیئے امام حسین علیہ السلام کے اس تمام ساتھی یہاں اترے اور اس سے زمین پر ایک جگہ اپنے قیام کیلئے منتقب کر لی یہی پر امام حسین علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی تلواب صفائی ستھرائی کی دوران یہ اشعار پرتے جا رہے تھے زمانے کی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے یہ دوستوں کو دشمن بناتا ہے تو نے دن رات دوستوں کو قتل کیا اور زمانہ کسی تبدیلی پر اختفاہ نہیں کرتا ہر کوئی موت کے تعقوب میں ہے اور ہر کام خدا کے ذمہ ہے امام حسین علیہ السلام ایک طرف بیٹھے اپنی تلوار کو صاف کرنے میں مصروع تھے ساتھ یہ اشعار پرتے جا رہے تھے اسے دران حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اشعار سنت جناب امام حسین علیہ السلام سے مقاطب ہو کر تریافت کیا اے میرے بھائی یہ کس کے اشعار ہیں یہ کون ہے جس کو اپنے مارے چانے کا اس پر در یقین ہے امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن سچ تو یہی ہے جو انہیں اشعار میں بیان کیا گیا ہے اس پر حضرت زینب نے کہا افسوس کہ میرا بھائی حسین مجھے اپنے قتل کی خبر دے رہے ہیں دوسری جانے جب بھی یہ خبر اہلِ بیت کی عورتوں نے سنی تو گیریا کرنے رگی انہوں نے اپنے گیرے بان چاک کیے حضرت امی گنسو نے صدا بلند کی و محمدہ و علیہ و امہ و فاطمہ اے رسولِ خدا اے ہمارے والد علی اے مادرِ من فاطمہ برادرانِ عزیز حسن بابای حسین علیہ السلام تمہارے بعد ہماری زندگی کن مشکلات کا شکار ہو گئی اہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن سبر کرو کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جان لو کہ ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو آیا ہے اس کو جانا پڑے گا پھر اہل خانہ کو بقاعدہ نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری بہن امم قلسون اے زینب اے فاطمہ اے رباب میری بات ذہن میں رکھو جب میں مارا جاؤں تو میرے سوک میں نہ تو گربان چاک کرنا اور نہ ہی اپنے چندرے پیٹنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے اللہ نراز ہوں موسیقی